میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی میں مدد و جذر جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایب اینڈ فلو اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے حالات کبھی گرم ہوتا ہے کبھی سرد ہوتا ہے بھارات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے اس کے اندر آدمی کو بڑے تحمل سے اور برداشت سے آگے چلنا ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے اور صبر کا دامن حال سے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اپنی حالات پر بہت زیادہ نگداش رکھنی چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے کہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے یعنی آپ نے اپنے متعلق اللہ ربز رب العزت کے حق میں کہاں حق دلوی کی ہے دیکھیں ہر عمل کا رد عمل یقینی ہے اس کائنات کا پورا سسٹم اسی طرح سے ہے کہ ہر عمل کا رد عمل اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر سچے دل سے کسی کام کو شروع کرتے ہیں اس میں نیک نیتی ہوتی ہے اور آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو کہ اس مقصد اس بزنس اس کام کے لیے ضروری ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ضرور کامیابی ہوئے اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جیسے میں آپ سے کہہ چکے ہوں کہ بہت سی اقوام دنیا کی ایسی ہیں جو بہرحال دینی اور مذہبی اعتبار سے کوئی خاص واضح طور پر اپنی زندگی میں کوئی اس کا اثر نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود جو باتیں صحیح طور پر انسانیت کے محصد کو بروے کا لانے کے لیے جو اصول مختلف مذہب کی شکل ہوتے ہوئے اسلام نے انسانیت کے لیے مرتب کیے چودہ سو سال پہلے ان اصولوں کی دعوت دی گئی ظلم کے اور ایکسپلائٹیشن کے سسٹم کی کے خاتمے کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بتا دی گئیں اور لوگوں نے ان پر عمل کیا اب اس دنیا میں جس میں ہم چل رہے ہیں ان میں وہاں پر ترقی ہو رہی ہے جو کہ ان اصولوں میں سے چاہے پورے اصولوں میں عمل نہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے لیکن وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف ہے عدل و انصاف ہے یعنی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے اللہ تعالی ایکسپلائٹیشن کو پسند نہیں کرتا نہ اندر نہ باہر گھر میں بھی وہ آپ کو اپنے بیو بچوں کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اس نے اخلاق برتنہ کا حکم دیتا ہے تو بس یہ سمجھ دیئے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں جو ہے سیادتی سے بدعملی سے لوگوں پر ظلم سے جس ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں اس سے محفوظ رہیں گے تو ہم جس شعبہ حیات میں بھی کام کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی سو فیصد کامیاب ہوں گے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب دنیا یہ بتا رہی ہے کہ گو کہ وہ اس آخری نبی کے پیغام کے مطابق اپنے زندگی نہیں گزار رہے ہیں جاہے ظاہر ہے کہ جب وہ عمل پہ رہے ہیں تو اس سے اس میں برکتیں آ رہی ہیں خصوصیت سے اللہ تعالی ظلم کو برداشت نہیں کرتا دوسرے ربزوں میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے کہ جہاں جہاں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے وہاں انسانیت پھل پھول رہی ہے چاہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں وہاں میں نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے لیکن اے زہور ہم یہ سے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی وہاں ہی روا دوا ہے جہاں پر کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہا یہ جو زندگی ہماری مرکب ہے اے بینڈ فلو سے اہلا اتار چڑھاؤ اس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کام میں دیر ہو رہی ہے اور کہیں کوئی الجھن آ گئی ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز میں گھاٹا محسوس ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اگر ہم بلکل ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چل رہے ہیں جن اصولوں کی کامیابی جو ہے بلکل تجربات سے ثابت ہو چکی ہے تو پھر یقیناً تمام اتار چڑھاؤں کے باوجود بھی اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں کامیاب ہوں گے اتار اور چڑھاؤ اے بین فلو یہ میری آج کی بات تھی تھوڑی سی جو آپ کے سامنے رکھ دی